اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر فازل پور میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن عروض پر پانچ گئی بینک انتظامیوں اور ریٹیلرز کا مبینہ گھٹ جوڑ ایجنٹوں کو کھلی چھوٹ لوکیشن مرضی پر دی جانے لگی کوئی پوچھنے والا نہیں مستحق خواتین کا رپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ فازل پور مہرے والا اور دیگر علاقہ جات میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کرپشن کا نہ رکنے والا سلسلہ تھام نہ سکا بینک انتظامیوں اور ریٹیلرز کے ممبہ گھٹ جوڑ کے بدالت مستحق اور غریب خواتین لٹنے پر مجبور ہو گئیں سی سلسلے میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انتظامیوں اور ریٹیلرز اور ایجنٹوں کے گھٹ جوڑ کو نہ رک سکی اور سینٹرز پر مستحق خواتین کو پسے ملنا خواب بن کے رہ گیا دوسری جانب بینک انتظامیوں اور ریٹیلرز کے مبہینہ گھٹ جوڑ کے بدالت ڈوکیشن آؤٹ کرا کے گھروں اور دور دراز علاقوں میں پیسے دیے جانے لگے اس زمن میں مستحق خواتین کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور ریٹیلرز انگوٹھے لگا کر پیسے نہیں دیتے انہوں نے مزید کہا کہ ہر ڈیوائس کے ساتھ چار سے پانچ لوگ ہمیں یہ کہہ کر ترخوا دیتے ہیں کہ اگر آپ پیسے کٹوتی نہیں کرائیں گی تو آپ کو ہم پیسے نہیں دیتے انکرپٹ لوگوں نے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پودی سہلکار بھی خاموش نماشائی بنے ہوئے ہیں غریب مستحق خواتین نے ڈی پیو راجنپور ڈپٹی کمیشنر راجنپور اور اسسٹنٹ کمیشنر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر کھلیا ہونے والی کرپشن کو روکا جائے اور فیل فار نوٹس لے کر کاروائی عمل میں لائے جائے ڈپٹی بیورو چیف جاوید علی فازل پر مزید خبروں اور اپریر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز